بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری قوم کی ایک بہت بڑی مشکل یہ ہو گئی ہے کہ جتنا شریعت کا حکم ہے اتنا نہ کرنے میں اس کو رکھتے ہیں نہ نہ کرنے میں اس کو رکھتے ہیں یعنی جب کرنے پر آتے ہیں تو اس میں اپنی طرف سے کچھ ایڈیشن کچھ اضافے نہ کریں تو ہم تو پھر پاکستانی یا ہندوستانی کے لائیں گے نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کی شادت کی خبر آئی نوجوان تھے غالباً دو یا تین بچے تھے بیوی بھی جوان تھی ساری زندگی ان کی تکلیف میں گزری تھی حبشہ میں تھے وہاں سے آئے خیبر کے موقع پر اور پھر اس کے ایک دو سال کے بعد ہی شہید ہو گئے تو آپ بھی غمگین تھے ان کی بیوی بھی بڑی غمگین تھی ان کی بچے بھی غمگین تھے تو آپ نے اپنے جو رشتے دار تھے ان کو فرمایا آل جعفر کے لیے کھانا بناو کیونکہ آج ان کو غم کی تکلیفیں کسی لیے اتنا حکم ہے کہ جس گھر میں میت ہو اس گھر وقت کے رشتے دار پڑو جاننے والے اس بات کی کوشش کرے کہ ان کو کھانے پکانے کی جو زہمتیں ہیں اس سے ان کو کچھ عرصے کے لیے چھٹکارہ دے دے ایک دن دو دن تین دن تاکہ وہ مطلب غم ہے نا صدمے میں ہیں اب ان کے آنسو بھی رہے ہیں اور وہ کھڑے ہیں چولے پہ جو ہے وہ کھانا پکا رہے ہیں کیونکہ انسان ہے فطرتاً بھوک تو لگے گی وہ تو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے تو یہ ایک کہا گیا تھا اب ہم نے کہا نہیں جی اللہ کے نبی نے اتنا نہیں فرمایا اللہ کے نبی نے یہ فرمایا چولا جلانا حرام ہے اچھا جی پھر کچھ نے کہا نہیں ان کے گھر سے کچھ بھی کھانا حرام ہے یہ اضافے ہیں یہ اب اضافے ہیں کیونکہ کہتے ہیں نا بیدات کبھی بھی بانچ نہیں ہوتی ہے کیونکہ آپ کوئی بیدات نکالتے چاہیں اس میں اللہ کے نبی نے اتنا فرمایا ہے رشتہ دار ہیں وہ ان کے لئے کھانا بنائے ہیں کوئی نہیں ہے کیونکہ کیا کریں گے بیچارے بھوکے مر جائیں ہوتلوں سے لاتے رہیں نہیں یہ دی اس لئے یہ چولا نہ جلانے والی بات غلط ہے ہاں ان کے لئے راحت کا انتظام کیا جائے یہ صحیح بات ہے